محفل میں جلاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ دوستوں میں پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب کے تعلق سے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ کافی نہیں ہوگا یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جس دور میں جس یوگ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم سانس لے رہے ہیں وہ دور شمس الرحمان فاروقی صاحب کا دور کہلاتا ہے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہم سب کو فخر ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہم شمس الرحمان فاروقی صاحب کے دور میں جی رہے ہیں ایک بڑا اتحاس ہے آپ کی کاموں کا آپ کی کوششوں کا ایک سلسلہ تو کتابوں کا وہ ہے جو آپ نے لکھی ہیں اور ایک سلسلہ کتابوں کا وہ ہے طویل سلسلہ جو کتابیں آپ پر لکھی گئی ہیں میں آپ سب کی تعلیوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ استقبال کیا جائے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا میر تقی میر کے تعلق سے ہم سبھی جانتے ہیں اور میر غالب کے ساتھ ایک ایسا شاعر ہے جو ہم سبھی کو یاد ہے میر تقی میر کا نام ہم سب کی زبان پر رہتا ہے تو ذکر میر کے لیے ڈاکٹر خالد الوی صاحب جو خود ایک ظاہر ہے کہ اردو تنقید کا شاعری کا بڑا نام ہے میں مائے کا آپ کے حضور کرتا ہوں سر آگے کی گفتگی قواتین و حضرات مجھے فاروقی صاحب کا تعریف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تیرے نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعریف ہوا باہر کی ہے دراصل فاروقی صاحب کے ایسی شخصیت تھے کہ میں جیسے لوگ بہت زمانے تک ہمیں سمجھتے تھے کہ فاروقی صاحب ایک بیورکریٹ ہے اور تنقید نگار ہے اس کے بعد دو کتابیں شائع ہوئیں شائری کی گنجے سوختہ غالبہ جس پہ نونمیم راشد نے نونمیم راشد جیسے شائر نے اس پہ دیواجہ لکھا تھا پھر سبز اندر تو ہم نے سمجھا کہ فاروقی صاحب شائر ہیں اور تنقید نگار ہیں پھر اس کے بعد ہمیں شبخون ایک رسالہ جو بہت میرے خیال سے چالیس سال تک جاری رہا ہے چالیس سال جاری رہا تو پتہ چلا کہ لٹری صاحبی ہیں اور بہت خطرناک تفسریں اس میں شائع ہوتے تھے جو بعد میں فاروقی کے تفسرے کے نام سے کتابی صورت میں بھی شائع ہوئے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ فاروقی صاحب ایک سوار اور دیگر افسانے نام سے کتاب شائع ہوئی تو پتہ چلا فاروقی صاحب اسٹوری رائٹر بھی ہیں اور پھر یہاں ہی بس نہیں ہوئی تو پھر ایک ناویل شائع ہوا جس کا نام تھا کہ کئی چاند تھے سرے آسمان اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اگر پانچ چھ بڑے ناویلوں کا شمار ہو تو اس میں یہ ناویل ضرور شامل ہوگا ہمارے ایک بہت سینئر دوست ہیں وشناتر پارٹی پروفیسر وشناتر پارٹی ہندی کے اور انہوں نے یہ ناویل ہندی میں پڑھا ہے تو جب کوئی تعلیم ان کے پاس جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کئی چاند تھے سرے آسمان پڑھا ہے اگر نہیں پڑھا جاؤ جلدی سے پڑھ کے آؤ پھر بات کریں گے تو یعنی تنقید نگار شاعر اور صحافی ناویل نگار یہ سب فاروقی صاحب کی شخصیت ہیں اور پھر میں اس لیے خاص طور سے شکر گذار ہوں کہ فاروقی صاحب نے اپنی کمزور ہیلتھ کے باوجود بھی میری درخواست پر علابات سے یہاں تک کا سفر صرف اس پروگرام کے لیے کیا ہے تو بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے میرا خیال ہے کہ میر پر فاروقی صاحب نے ایک ایسا کام کیا ہے چار جلدوں میں شیر شورنگیز کے نام سے اس سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میر ایک ایسا شاعر ہے جس کے ہاں سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں ہے کہیں کسی نے لکھ دیا تھا کہ وہ جو ہے آہ ہے اس کا کلام تو ہم یہی مانتے تھے اور ہمیں کبھی احساسی نہیں ہوا کہ میر کے ہاں کوئی دوسرا رنگ بھی ہو سکتا ہے فاروقی صاحب نے پہلی بار یہ توجہ دلائی کہ میر کے یہاں دراصل سارے رنگ موجود ہیں میر کے ہامیزہ بھی موجود ہے کہ بہت سے میر پر بہر خیال سے قدرت اللہ قاسم سے لے کے اور آج تک بہت سے ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ میر بہت بدزبان بددماغ بالکل اور دروازہ بند کی بیٹھے رہتے تھے کھڑکی نہیں کھولتے تھے گردن ہلانا جوم سمجھتے تھے اچھے سے اچھے شیر پر بھی تو ویسے یہ بات تو تھوڑے سے لوگ آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کو آسانی سے داد نہیں دیتے تو لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میر ایسے تھے کہ جیسے ان کی یہ شخصیت کی تصویر بناتے ہیں اور آزاد تک جو یہ چلی آئی ہے اس کے بعد پھر آگے بات کریں گے اور آپ لوگ ترجیب لایا ہیں میر کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جو خالد صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کو انگریزی میں معاورہ ہوتا ہے کہ اس کو بس برا کہہ دو بدنام کر دو تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے بدنامی لے جائے گا تو امیر کے بارے میں پہلے تو کم لیکن خاص کر آبائیات جب لکھی گئی اس اٹھارہ سو اسی میں تب سے اس بات کو بہت شہرت دی گئی کسی کو بڑے بددماگ تھے کہ نظم بھی ان کے ایسی ہے تو نظم تو آدمی لکھتے ہی رہتا ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ کم سے کم ہم لوگو بھول گئے ہیں کہ نظم کے معنی یہ نہیں ہے کہ وارٹر بیگریفکل نظم ہو سکتی کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کبھی کچھ بھی کر کے لیکن یہ بھی ایک بہت مشہور تھا کہ وہ بات کسی سے نہیں کرتے ہیں شاعر کے دات نہیں دیتے ہیں اور یہ کہ بہت بددماگ ہیں وغیرہ وغیرہ جب پہلی بات نظم یہ کہا رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بات سوچنے کی ہے نا کہ مان لیے کہ یہ بہت بددماگ تھے یا لوگوں سے ملنے سے بھاگتے تھے وغیرہ وغیرہ ان کا مصرحہ جو ہے کہ عزبس کی کم دماغی نے پایا ہے اشتہار لوگ ہیں محفلو میں نام میرا میرے بے دماغ عزبس کی نام میرا تو اب سمجھ لیے کہ کہاں انہوں نے اپنے بارے میں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی ہو لیکن جب تک کہ ہم ان کا کلام نہ دیکھیں ہیں ایک بات یہ بھی سمجھ لیے آپ جو آج کل بہت چل رہی ہے بات پہلے بھی چلتی تھی لیکن اب بہت چل دی کہ شاعر کے بارے میں جو بھی شاعر اپنا بات جو اپنے بارے میں کہتا ہے اس کو لوگ فوراں قرآن شریف گیتہ مان لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیکی لکھا ہے اب ایسے لکھتے ہیں میر کے بارے مشہور ہے کساب بڑے پھلا تھے چنانچہ وہ خود کہتے ہیں اور اب خود کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ شاعری پڑھئے لیکن شاعر کا کوئی بیان اپنے بارے میں اس میں کتنا مبالغہ ہے کتنا جھوٹ ہے کتنا مضمون آفرینی ہے تو یہ مشہور ہو گیا بہت دوسری بات جو مشہور ہو گیا جو خالد نے اشارت کیا لیکن تفسیر سے نہیں کیا کہ اب بہت سارا کلام ان کا ہے کون پڑھے بھائی معلوم ہے اب اچھے دیوان ہیں اور پھر مسلمیاں الگ ہیں قصیدیں الگ ہیں فراہیں فراہیں کون پڑھے بھائی ان کو تو میر تو انتخاب کے شاعر ہے ایک بہت بڑے اردو کے نقاد نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہاں تو میر کے کلیات پر تو کھید کھید پر ایک شیر ملتا ہے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے آپ کو شیر نہیں ملے گا پھر کوئی شیر مل جائے گا یعنی وہ ان کا اتنا کلام ان کا ناہموار ہے کہ وہ دس پندرہ شیر کہیں گے تو ایک شیر ٹھیک نکلے گا اس لئے اور مشہور کر دیا گیا کہ وہ تو انتخاب کے شاعر ہیں جب انتخاب جب بنانا شروع کیا لوگوں نے تو ایک سے ایک لا جواب انتخاب بنایا سب سے اہتا مشہور انتخاب جو تمام انیونسٹریوں پڑھایا بھی جاتا ہے مولی عبدالعق صاحب کا تو انہوں نے لکھ دیا کہ صاحب وہ میر صاحب تو ان کے چہرے پر کبھی ہنسی تو آتی یہ نہیں ہے اور ہنسی آتی بھی ہے جو بڑی مردست سے آتی ورنہ ہمیشہ وہ اپنے غم میں پتلا رہتے ہیں روتے رہتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا بس یہ معلوم ہے کہ وہ اپنا غم کہنا ہے تو اس طرح اب اس انتخاب میں وہ سارے شہر انہوں نے چھانٹ دیئے جن کو کہ میں اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ شہر شائری کے ادبار سے اللہ ردے کے شہر ہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی اگر ایسی بات کہیں گئی جو آپ کو بری لگ رہی ہے یا آپ کے خیال میں اچھی نہیں ہے یا آپ کے خیال میں وہ شہر کے میار سے پری نہیں اتر رہی ہے تو اپنی بات ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں لاتا ہوں کہ میں نے جب وہ انتخاب پڑھا بہت پہلے پڑھا سے جو زمانے میں کوئی لیات میں نہیں ملتا تھا تو انتخاب پڑھا میں نے اور میں ایسے بھی کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آپ میں نہیں ہوں تو خیر انتخاب پڑھا میں نے کہا اس میں ہے کیا اس میں تو کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جو جس کے بارے میں مجھے خیال لگی بہت آلہ ترجہ کے شہر ہے یا کوئی نئی بات کہی گئی ہے تو اس میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے یعنی وہ تمام شہر جس میں کی محبت کے بارے میں عشق کے بارے میں معشوق کے بارے میں کھلی کھلی باتیں کہی گئی ہیں تو اس میں شہر ہوتا ہم نہیں ہیں اچھا ایک یہ بھی ہے چکر اس میں سا کہ وہ چونکہ میر کیا ان کے کلام میں جس کو کہ ہم لوگ عمرت پرستی کہتے ہیں یا آپ اس کو ہمسکسولیٹی کہہ رہی ہے اس طرح کی شہریں بہت سارے تو وہ تو بالکل دور سے بھاگتے ہیں عبداللک صاحب تو کبھی اس طرح نام نہیں لیتے ان شہروں کا یہاں تک کہ سرداد جعفری صاحب نے جو انتخاب کیا جو اس اسی انتخاب کے تقریبا ساٹھ ستر سال کے بعد تو اس میں بھی انہوں نے یہ رکھا کہ ایسے سب شہریں رکال دیئے جو ان کے خیال میں عمرت پرستی والے تھے یا عشقیہ کھلے ہوئے شہر تھے اور ان شہروں پہ زیادہ زور دیا جن میں کی صرف رونا دونا وغیرہ ہے تو یہ چیزیں ایسی مشہور ہو گئیں اتنی پھیل گئیں کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شہر پڑھئی ہے امیر کا تو لوگ پھوچھتے ہیں کہ یہ امیر کا شہر ہے کس کا شہر ہے یہ تو ایسا بھی ہوتا ہے اب جیسے اندلی شاندانی صاحب ایک بہت بڑے کرٹک تھے تو انہوں نے شاید اتفاق سے کوئی کلیات پورا دیکھ لیا پورا دیکھا لیکن جگہ جگہ پڑھا اس کو فرق پردل کر کے تو انہوں نے معلوم ہے صاحب کس میں تو بہت سے شہر ہسے ہیں جو کہ ہمیر سیکسولیٹی کے بارے میں ہیں یا ان تھیم سیو پر ہیں انہوں نے مضمون لے دیا پورا اس کے بارے میر صاحب کا ایک نیا اہنگ جیسا کہ وہ ڈائیس و برس سے لوگ اس کو نہیں پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھایا پہلی بار اسی لیسے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتخاب پڑھتے کبھی انہوں نے نام بہت ان کا اونچہ ہے لیکن ان کو پڑھنے والے خاص کر جو جن کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ میر کے کلام ایک تو ناموار بہت ہے دوسرے یہ ہے کہ بہت پھیلا ہوا بہت لمبے جوڑ شاہدی کرتے ہیں اٹھارہ بھی ہزار شیر تو ان کے غزلوں میں ہیں تقریباً اتنی شیر مان لیجئے تو ان کے مسنویوں میں اور مرسیوں میں اور تو اسی چیزوں میں ہیں تو جائے رہے بھائی کون پڑھے اتنا زمانہ کس کے پاس اتنا پڑھنے یہ بھی ایک میں شروع کر دیا کہ وقت کس کے پاس ہے ہر طرح سے جو بھی بات کی میر کے بارے میں نہ ہونی چاہیے تھی انہوں نے ہم لوگوں نے کہی اب جب میں نے واقعی میر کو پڑھنا شروع کیا دل لگا کر کے تو دیکھا میں نے کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے اچھا ایک بات جیسے ابھی آپ سے میں عرض کی ایک بات بہت ہم یہ ہے کہ شیئر شائر کا بیان اپنے بارے میں یا اس نے کس طرح کے مضمون لکھا ہے اس سے آپ شائر کو شائر کا امتحان نہیں لے سکتے کہ شائر ایسا ہے کہ نہیں ہے اگر وہ تو ہم لوگ سمجھ رہتے کہ وہ بالکل سب کچھ جو کہا گیا وہ ہی کہا گیا جو ان کے دل میں تھا اور سچا تھا ہمارے آنے دل ویل میں نہیں ہوتی بات ہمارے آنے بات ہوتی مضمون کی کیا بات کہیے آپ نے اور اس بات کو ایسے بھی آپ بنانا چاہے بنا کے کہیے اور پھیلا کے کہیے بند کر کے کہیے تنگ کر کے کہیے لیکن وہ بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیسا کہ وہ اس لیے شیئر کہہ رہے ہیں کہ شیئر جو انہوں نے کہا ہے وہی ان کا اصل مقصد اور مدعا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جسے میر کے بارے میں سادت علی خاناصر نے بھی لکھا کہ دہلی سے اور انہوں نے ابحیات میں تو یہ عام کر دیا کہ دہلی سے چلے اور تانگہ کسی کے ساتھ کیا اور مو دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے ایک تو بات یہ کہ عاصف الدولہ نے انہیں باقاعدہ پیسہ دے کے بلایا تھا دوسرا ایک ان کے ساتھ جو آدمی تھا وہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ وہ زیا دہلوی تھے جو میر حسن کے استاد تھے وہ بڑے شاعر تھے اور بڑے عالم آدمی تھے دوسری بات یہ کہ جو آزاد نے ایک پوری کہانی بتائی ہے کہ وہ وہاں پہنچے سرائے میں اور وہاں ایک تو جو میر کا ہلیہ ہے وہ بالکل ہلیہ انہوں نے وہ لکھا جو دہلی کے شود ہوگا تھا وہ ہلیہ میرے خیال سے نہیں ہو سکتا کہ آدمی پچاس گز کی شلوار پہن رکھی ہے اس میں پچاس گز گھیر کی اور اس میں ایک پسٹولیے کا پورا تھان وڑس رکھا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گھنڈا آدمی جا رہا یہ اس کا ہلیہ اور لوگوں نے اس پر یقین کیا دوسری بات یہ جو شیر انہوں نے سنائے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ امیر کے ہی ہوں گے رمیہ وہ امیر کا شیر نہیں ہے امیر کا شیر نہیں ہے کسی دیوان میں موجود نہیں ہے چونکہ آزاد جو ہے میں یہ دوچتا ہوں کہ اتنے بڑے کہانی کار ہیں کہ کوئی شیر یاد آ جاتا ہے تو کہانی بنا دیتے ہیں اور کہانی یاد آ جاتی ہے تو شیر بنا دیتے ہیں تو ان چیزوں پہ دوسرا پھر عاصف الدولہ کا باملہ ہے کہ انہوں نے اسے ناراض ہوگے چلے گئے انہوں نے مچھلیوں سے کھیل رہے تھے راستے میں کھلا تو انہوں نے منع کر دیا اور بلکہ نارنگ صاحب نے تو کہا کہ انہوں نے دس ہزار روپے بھیجے جو میرا خیال ہے کہ دس ہزار سے دوسرا محل بن سکتا تھا اور کیا بھائی دوسر روپے مہینہ پہ ملازم تھے میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ نارنگ صاحب نے کہا کہ دس ہزار روپے انہوں نے وہاں بھیجے دوسری بات نارنگ صاحب نے کہی جو بھائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے سوچ سے کہا کہ سالے میرے سامنے شیر پڑھتے ہو میرے سامنے تواری حمد کیا میر ایسے تھے واقعی وہ تو سب سے زیادہ گباز یعنی محمد نازاد میں جیسے لکھا ہوا یہ واقعہ تو یوں لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کہا گیا نواب نے کہا نواب کو استاد سے ہو کہ شیر سنائیے اپنا تو میر نے بغول محمد نازاد کے یہ کہا کہ موقع تمہاری شیر خانی کا وہ ہے جہاں لڑکیاں جمع ہوں اور ہنکوڑیاں بگتی ہو یہ بھی نہایتی بےہودہ گفت ہو ہے کہ آپ جس شخص کے جس شخص کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے استاد سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت غیر ضروری بات معلوم ہوتی کہ اس طرح بگر چونکہ یہ گڑنا ہے کہ میر بڑے بڑے مراک سے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہے لہذا انہوں نے حالانکہ جو انہوں نے تذکرے میں جو تعریفیں کینے لوگوں کے آپ کے سامنے موجود ہیں اس پر تو تذکرہ شہر تھا ابھی نہیں سامنے جب پھر یہ جیسے اب اسی جو واقعہ ہے مشاہرے میں کہے تھان بڑا بڑی پسٹو لیے کے پہنے ہوئے ہیں پکڑ باندھے ہوئے ہیں اور جب پھر انہوں نے یہ شیر بڑا میں کیا پوچھتے ہو بودوباش پوچھو پوچھو پورپ کے ساکرینوں ہم کو غریب جان کے حسنس پکار کے وغیرہ وغیرہ تو اگر وہ جیسے لکھتے ہیں کہ وہ میر جب لکنون پہنچے اس صلاحے میں ٹھہرے اور کسی نے کہا کہ بغل میں مشاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہنچ گئے جو آدمی ایک طرف اتنا بددماع ہو اس سے امید رکھئے کہ ایک نئے شہر میں پہنچا ہے وہ اور بلا بلائے ہوئے نہ جانے ہوئے کی کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں کیا شیر پڑھا جائے گا کیا نہیں وہ پہنچ گئے وہاں پہ ظاہر بات ہے سب بلکل فرضی باتیں ہیں مگر افسروں کی انہی چیزوں نے میر کی تصویر بلکل بگاڑ کے لگ دی ہے لیکن میر کا جو سب سے بڑا کام جو ہے جو غالب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ دنیا کی ہر طرح کی حقیقت سے واقف ہیں ان کو سب محبت کی معلوم ہے غصہ معلوم ہے لڑائی معلوم ہے نفرت معلوم ہے جو دنیا میں ایک اجنبیت ہے وہ ان کو معلوم ہے اب جیسے مثلا غالب کیا ہے جو سب سے ہم بار بار جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوگوں کو زائے جا رہا ہے انسان زائے جا رہا ہے بلکہ یہ دنیا من بینائی ہے کہ وہ تو زائے جاری کسی کام تو آتی نہیں ان کا بہت مشہور شہر کی ہیں زوال آمدہ اجزاء آفرینیش کے تمام تو اب یہ کہ مہر گردوں ہے چراغے گزارے بعد یہاں خیر شیر بہت بڑا شیر ہے لیکن یہ جو مضمون ہے کہ یہ تمام دنیا زوال پہ زیر ہے اس لیے سوال ہوتا ہے یہ دنیا بنائی تم نے پھر کیوں اگر وہ زوال پہ زیر ہے یہ غالب کیا اکثر ملتا ہے کہ ایک طرح کی اجنبیت ہمارے ہاں ہے میر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اجنبیت ہی محسوس کرتے ہیں لیکن جو زندگی کے کوئی کے ساتھ جو ایک معاملہ دوستی اور محبت اور کھیل کود کا ہے اس سے بھی پولی طرح واقف ہو جیسا ماننے جیو خود کہتے ہیں اس کو کئی وارث بات اس مضمون کو اٹھایا ہے کہ عالم میں جان کے مجھے کو تنظو اب تو میں تنظو میں بلکل ٹوٹل پیوریٹی تھی جب میں روحوں کے ساتھ جہاں سے وہ آتی ہیں آلو جو کہ یہ جسم سے ماتی میں اٹھ گیا اب یہ دنیا کی زمین جب زمین پر آیا میں وہ مجھے ملٹی کے بطن پہننے کو ملا گیا تو میں ملٹی میں ہو کر رہ گیا بلکل آدمی نہیں رہ گیا بلکہ بلکل ایک ملٹی کے مناعے پتلا رہ گیا جو گندہ بھی ہے اور بے کار بے بے مصرف بھی ہے یہ تو ایک ایک پہلو ہے کہ آلو جگی جسم سے خوشباشی ہو تنظیح ہو تقدس تھی مجھے امیر اسباب پڑھے کئی روز تھی کہ یہاں ہوں اب اس میں یہ تین باتیں گئی خوشباشی نہیں بہت اچھی طرح رہنے والا جہاں جب میں وہاں تھا تو زندگی میری بڑی اچھی گزرتی تھی اور پھر یہ کہ تقدس تھا مجھ میں مجھ میں پیورٹی تھی اور تنظیح چیسٹی تھی اب افسوس یہ کچھ ایسا ہوا کہ میں اب یہاں آکے پڑھ گیا ہوں اب دیکھے انہوں نے یہاں کہا ہے یعنی انہوں نے دنیا کی پوری زندگی کو ایک میں کر لیا کہ یہ میرے لئے ایلین ہے میں پہلے تو وہاں تھا تو یہ جو یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو اسی انسان میں ہو سکتی ہے جو کائنات کی پوری وجود سے واقف ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے غالب نے بھی یہ بات کہ جیسے میں نے آپ سے درد کیا کہ انہوں نے کھول کے کہہ دیا کہ ہاں زوالہ آمادہ اجزہ آفرینیش کے تمام کے تمام کریئیشن کے جتنے ایلیمنٹس ہیں جتنے ایٹمز ہیں سوالہ آمادہ ہیں تو مگر اس کے بعد جہاں تک میر پہنچے ہیں مثلا یہ کہ اب یہ سننکے آپ کو تحجیل ہوگا کہ یہ بھی شیر میر کا ہے کہ راتوں پاس گلے لکس ہوئے راتوں پاس گلے لکس ہوئے ننگے ہو کر ہے یہ غضب دن کو بے بردہ ملتے نہیں شرماتے ہیں انوز یعنی اب وہ اس کو کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ میں نے لڑکی کو ننگا دیکھا ہے غالب کے تو شرم کے مارے برا حال ہے غالب کے تو حال یہ ہے کہ فارسی میں یہ جگہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھ کو تو خواب میں بھی نظر نہیں آتی وہ میری معشو کا جو اپنی پندلی دکھا دے یعنی وہ تو میں تو ہر چند جوشے ہنس خواب دل میں رمضہ دل کہ خورہ میرے دل سے تو خون بہرہا ہے لیکن وہ کبھی میرے خواب میں بھی پانچہ اٹھائے نہیں آتی وہ لڑکی کہ تو اب وہ تو اتنا بھاگ رہے ہیں جو زندگی کی ریلیٹی ہوتی ہے لف کی ریلیٹی ہوتی ہے لف کی ریلیٹی میں بہت سارے کارنیلیٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سارا نانسیل بھی ہوتا ہے یہ مگر امیر کو ملکل یہ سب کہہ سکتے ہیں کوئی کوئی لگتا کہنے میں وہ سیم تن و ننگا تو لطف تن کو اس کے لطف تن کے ات کو اس کے سو جی گیزہ صدقے اجان و مال کیا ہے تو اب وہ اس طرح کی امیجن کر سکتے ہیں لڑکی کے بارے میں کہ وہ نیکٹ ہو اور کس ہاتھ آپ لیٹیں اور سویں اور کس ہاتھ محبت کی ظاہر کریں غالب مہتر نہیں پہنچتے ہیں یہ اس آدمی کی سب سے بڑی بات ہے کہ کائنات کی جو بینظمی اور بدنظمی ہے کائنات میں جو بنتشار اور بخراو ہے اور جس کے لیے اپنے کو انسان ایلین سمجھتا ہے وہ بھی اس کے ہاں موجود ہے اور کائنات میں جو انجوائیمنٹ ہوئی اس کے ہاں موجود ہے وہ اس سے نہیں بھاگتا اس سے بھی نہیں بھاگتا تو جو آدمی کی پورے رینج کو جانتا ہو کرییشن کے پورے رینج کو جانتا ہو کہ ایلین ہے اور اتنا ایلین ہے کہ وہ اپنے کو کہتا ہے میں ماتھی میں اٹھ گیا ہوں میں اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہ اتنا ہیومن ہے کہ وہ نیکڈ باڈی کو بھی انجوائے کر سکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو پوری سو جی کیے میرے بس میں آئے تو میں سو بار اپنی جان دے دوں جب اس کو دیکھا میں نے یہ کہ اب اس کو اور طرح سے کہتے ہیں کہ لسو اس کے بدن کا کیا کہوں میر اب یہ شعر یہ مضمون تو وہ بہت پرانا ہے خسرو نے بھی کہا اس کو ہے خسرو کے پہلے نظامی نے لکھا ہے لیکن غالب کیا نہیں ملتا لطف اس کے بدن کا کیا کہوں میر کیا جانی یہ جان ہے کتن ہے کہ اس کا جسم ہے وہ لطف بدن کو اس کے ہرگز پہنچ سکے پڑھتی نہیں جا پڑھتی نہیں ہمیشہ میری اپنی نگاہ جہاں پر کہ اس کو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا کیونکہ اس کے باڈی کو انجوائے کرنے میں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اتنا ڈلیکٹ ہے اتنا ساوٹ ہے اتنا پیور ہے کہ جان معلوم ہوتا ہے بالکل یہاں تک تو جہاں غالب نہیں پہنچا کبھی غالب کی بڑی شاعریہ سے کوئی انکار نہیں بڑی شاعر تھا لیکن ان کے ہاں زیادہ ترجم جتنی 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 بھی ان کے ہاں تھیمز ہیں وہ سب ایلینیشن کی اور فرگیٹ فولنس کی ہیں کہ دنیا سے وہ بھاگنا چاہتے ہیں اور کارنل لفظ سے بہت بہت ڈرتے ہیں لیکن نہیں ڈرنا چاہیے لیکن ڈرتے ہیں اب اس سے مجھے مطلب نہیں انہوں نے اپنے خط میں لگ دیا کہ ایک چاہتے ہیں پی چاہتے ہیں پی چاہتے ہیں دومنی کو میں نے بھی امار رکھا ہے میں نے بہت عشقی ہیں ہوگا یہ سب کہا ہوگا ہم تو شاعریہ کی بات کرنے گا شاعریہ میں تو یہی کہتے ہیں وہ کہ شخصش بخیالم نظر نظر پائچہ بالا اس کا جسم شخص میں نے باڈی اس کا جسم میرے خیال میں بھی میرے خواب میں بھی اپنے پائچے اٹھا کے نہیں آتا ہر چند سے جوش حسن جوش حواسن خون میرے خواب در دل اگر سے حواسن ڈیزائر اتنی ہے کہ میرے دل سے خون بہرہ ہے لیکن پھر بھی میں اس کو دیکھ نہیں پاتا اس کے آگے نہیں جاتے ہو جب ان کو باڈی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے شاید نہیں ملتا ہے لیکن میر کی حمد دیکھئے ایک طرح یہ بھی وہ کہتے ہیں ایک طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحبت میں اس کی کیوں کے رہے مرد آدمی وہ شوخ و چنگو وہ شوخ و شنگو لیکن بدماش بھی کہتے ہیں وہ شوخ و شنگو لیکن بدماش بھی ہے اوباش بھی ہے دوام گھمتا پھرتا ہے ایسے ہمارا کیسے نواہ ہوگا لیکن نواہ بھی کر رہا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ عالم میں آپ وہ گر کے کیوں کر نباہ ہوگا اسباب گر پڑا ہے سارا میرا سفر میں ایک یونیورسل ٹریول ہے جو وہاں سے یہاں تک آئے ہیں اور جو چیزیں اس کے ویر ویدال ہوتی یہاں جا کے رہیں گے وہاں بسٹر کیا ہوگا گھر کیا ہوگا سامان کیا ہوگا سب گر گیا ہے میں بکلے ٹوٹل ایلین ٹوٹل الارون دنیا میں ہوں یہاں تک بھی کہتا ہے اور یہاں تک بھی کہتا ہے جو میں نے آپ سے سنایا شیر ابھی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اچھا نگی اس کا جو محبوب ہے ایک تو وہ بھی ہے کہ گون کے پتی گویا گل کی کیا ترکیب بنائی ہے رنگ بدن کا جب تب دیکھو جب چولی بھیگے پسین میں اور یہ بھی کہتا ہے کہ سنا ہے رات کو داروپ یہ ہے تو سنا ہے میں نے ایک گہتے ترے خلوت رشینوں سے سنا جاتا ہے گھتی ہے ترے خلوت رشینوں سے کہ تُو داروپ یہ ہے رات کو مل کر کمین ہو سا یہ بھی کہتا ہے بات نہیں آتا جس طرح سے کہ وہ اس کے باڈی کو انجوائر کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اتنا انجوائر کر نہیں سکتا کیونکہ اس کا باڈی اس خلوت سافٹ و ٹینڈر ہے جسے لگتا ہے کہ جان ہے بدن جس میں ہے ہی نہیں اور یہ بھی کہتا ہے وہ سنا جاتا ہے گھتی میں اس لیے کہ اس کا رنج جتنا بڑا ہے لائف کے جتنے ایکسپیرین سکتے ہیں ہیٹریٹ کے ہوں لف کے ہوں ڈیووشن کے ہوں سلف ایمولیشن کے ہوں کچھ بھی ہو سب کچھ کر لیتا ہے یہ اس کے بہت بڑی خصوصیت ہے دنیا اس نے بہت دیکھی ہے ہر طرح دیکھی ہے اور دنیا کو دیکھ کے جو کچھ اس نے دیکھا ہے جو کچھ سمجھا ہے سب کا سب وہ کہہ دیتا ہے تم تو کرو صاحبی بندے میں کچھ رہا نہیں ہاں جی تم تو کر رہے ہو صاحبی ملنے لگے ہو دیر دیر تو ٹھیک ہے بھئی وہ بھی ہے لیکن آپ نے ان کی ہم جنسیت کی ہوموسیکشولیٹی کی بات کی یہ بات میں اس پر بہت غور کرتا ہوں مرقع دھیلی ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دھیلی میں یہی ہو رہا تھا اور فائز کے ہاں رمضانی کا ہے ردلال کے ہاں باقای دائٹ اس کا ذکر ملتا ہے سرمت کے ہاں بے چند کا ذکر ملتا ہے تو لیکن اور جو کنٹیپریریٹی پویٹری ہے کسی دوسری زبان کی مثال کے طور پر ہندی یا سنسکرپ اس کا کوئی حوالہ نظر نہیں آتا دیکھیں آپ ہندی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہندی کوئی حوالہ اس سے بہت تھی نہیں کہنی تھی مجھے نہیں معلوم ہے شایدی تو تھی اس میں جنسی پیر ریو تو بریج میں کہیے تو ہو گی بریج میں ہو گی ابردی میں ہو گی کوئی شک نہیں اس میں لیکن یہ کہ جو یہ ایک اس زمانے میں ایٹین سنچوری میں ایک فیشن بھی تھا کہ امرت پر اچھی کی مضمون باندھے جائیں بے دل تو بہت ناراض انہوں نے پوری غضر لگتی ہے فارسینی برا بلا بہت کہا ہے تو ایک تو یہ کہ مضمون کی بات ہے بہت سے لوگ ہیں جو میرے لڑک پر میں یہ شیر بہت مشہور تھا اور ہم لوگ کہتے تھے یہ کیا بیوزہ شیر کہا ہے کہ جب میر کیا سادھے ہیں میمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لہنٹے سے دوا لیتے ہیں اس میں اس میں ایک ٹرائیڈیشن تھی ٹرائیڈیشن یہ تھی کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں کوئی اس میں کوئی میمار ہے اس میں کوئی اس میں کوئی یہ اتار اتار کے لڑکا ہے کوئی گل فروش ہے چھوٹے پروفیشنل والے ہاں چھوٹے پروفیشنل والے ان کے لڑکوں کے تعریب کرنا یہ بھی ایک تھیم تھی اس زمانے میں اگر زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے لیکن یہ ایک تھیم تھی اور اسی لیے ان کے اس طرح کے اکثر شیروں میں ورڈ پلے بہت ملے گا آپ کو میمار کا وہ لڑکا پتھر ہے اس کی خاطر کیوں خاک میں ملات ہو اے میرے دل شکستہ میمار لڑکا پتھر خاک میں ملنا دل شکستہ ہونا یہ سب جو جتنے بھی اس میں جو ورڈ پلے ہے وہ پورا میماری سے یعنی بیلنگ سے ترہو رہتا ہے تو بہت سے شیر ان کے ایسے ہیں اس مضمون پر جس میں کی وہ انہوں نے یہ ٹرڈیشن نبھائی ہے کہ شہر کے کہ پروفیشنل میں سے جو لوگ کی ہاتھ سے ہاں شہر آشوب کسی کے نام ہی تھا اصل میں پہلے دوانے میں یہ شہر آشوب کو مطلب دیتا کہ وہ یہ لڑکے جو ہیں یہ شہر میں آشوب لہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی homosexual element بھی ہو نہ ہو نہ ہو کوئی فرال نہیں پڑھتا اس سے بہت جگہ ہے بہت جگہ نہیں اب لیکن جب وہ اپنے سے ہس کے بات کرتا ہے کہ معقول گھر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے معقول سمجھنا میں نہیں کہ اس کو اچھا سمجھنا یا اچھی بات سمجھتے ہی نہیں بالکل ہے وہ معقول گھر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے لونوں سے عشق بازی ہنگام کوہنہ سالی اور یہ شہر ان کا اٹھا سی پرائز کی مرکہ ہے اچھا دیوان میں یہ تو یہ سب تو خیل دھا کرتے تھے اس میں کون سے بری بات ہے میں کوئی معرل کوئی گھتوال تو ہوں نہیں متصف تو ہوں نہیں جو میں پوچھ موجود ہے موجود ہے لڑکا اور باپ کہنا موجود ہے لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی لکھا ہے جس کا نام آپ نے بتایا کہ ذکر امیل تو اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ عشق کیا کرو لونڈوازی باہر پر نہیں کہا اس پر تو اب یہ سب تو یہ ہے کہ دنیا کے کھیل ہیں دنیا کے کھیل میں یہ بھی کھیل شامل ہے جتنے بھی بیوٹی کے ان کو ہم انجوائی کریں اور ان کو ہم کہیں کہ یہ یہ خسرو وائرہ کو چھوڑ دیں خسرو پہنچ جاتے ہیں اور اگرچہ اتنا نہیں پہنچ جتنا کی میر پہنچ جو آپ نے شہ پڑا گون کے گون کے گویا پتی گون کی ترقیب بنائی ہے یہ پہلے خسرو نے کہا تھا ان کے فارسی شہ پڑھ مطلب یہ نکلتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گلاب کی پتی پر کسی نے گلاب بکھیر دیا تو یہ وہیں سے چلائے ہیں لیکن یہ کہ جو چھونے کے حمد نہیں کر رہے ہیں چھونے کے حمد تو میر کر رہی جب وہ کہتے ہیں رنگ بدن کا تب دیکھو جب چولی بھیگے بسینے میں تو یہ بات ہے کہ اس کا اتنا وائیڈ ایکسپیرینس آف لائیف ہے کہ کسی جیسے کسی جیسے وہ کم بند نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے جیسے ہم لوگ انجوائے نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل بند بیٹھے ہوئے ہیں شہوانی لگے ہوئے ہیں اور نظر نیچی کر بیٹھے ہوئے ہیں دل میں اپنے شایر ہم لوگ نے گر دیا رول اس پر ہے کہاں پر نہیں ہے جہاں دیکھا گیا صاحب کی اس طرح رونا زمان ہے تو ضرور کہا گیا یہ تو ہارٹ کے فیلنگ ہوگی یہ بہت ہی سمپلیسٹک ایڈیٹیوڈ ہے کسی شاہر کے بارے میں خاص میر کے بارے مزامین کی بات کیا خسروں نے خسروں کے ایسے بہت سارے اشار ہیں جو دوسرے فارسی کے لوگوں نے فارسی کا اشار سے میر نے لئے ہیں اور کنٹیبری جتنے قائم کے ہاں اور سعودہ کے ہاں بہت سارے دوسرے سے ہیں تو نے یار اگر افشا بے تغلل صفحہ یہ تو سب کے ہندی والوں کا ہمارے ہندوستان کے لوگوں کا ہندوستان میں جنہوں نے شارع کی فارسی میں کی ان لوگوں کا شیر ہے وہ چھوڑی ہم اس کے بعد مداز نہیں کہ مان لیجئے کہ انہوں نے مخلص مخلص شیر لی اگر اگر آپ نے شیر انگریز مسالہ کئی سے کیا ہو گا آپ نے بیس دکھا شیر لکھے ہیں فارسی سے مضمون لیا گیا ہے فرق یہ ہے کہ ہمارا زوال اتنا ہو گیا تھا انگریز انگریز کے اثر میں ہم لوگ اتنا گر چکے تھے یہ گانا صاحب نے پولی کتاب لکھ شیر پولا فارسی کے شیر شور محشر شدو آنسو جہاں گرس بلند نالا را کی من دلتر ستو پنہا کردم کہ تمہارے ڈر سے جو محشر آنسو جو پی لیے وہ پی کر میرے دل میں جب پہنچے تو وہاں سے ایک شور پا ہوا محشر کا دنیا بلکل قیمت ہو گئی ہے اور دنیا کے آگے نکل گیا ہو جو اس پر جو غالب نے کہا سنا ہوگا آپ نے دل میں پھر گئی یا نے ایک شور اٹھایا غالب آہ وہ نکل تھا تو نکلا لیکن اس میں میر کا بھی شیر ہے میر کا شیر بھی ہے کہ وہ مشروع شیر میر کا وہ در سے پی گئے لیکن وہ خطرہ آگ فارسی قرآن کہتا کہ میں در کے مارے نہیں بولا میں تو انہیں ظلم کیے زیادتیاں کی لیکن یہ بے اتنائی کی مجھے چھوڑ دیا لیکن میں پھر در کے مارے رویا نہیں کی میں اس کو پی گیا اب یہ اور بات ہے اس کے پینے کے بعد دل میں طوفان سے اٹھا اور طوفان سے اٹھنے کے بعد پھر وہ طوفان شیر بن کے باہر نکلا آنسو تو ڈڑ کے پی امیر کہتے ہیں آنسو تو ڈڑ کے پی گئے لیکن وہ قطرہ آگ ایک آگ دن بدن میں ہمارے لگا گیا اب یہ نحمد خانہ علی پترہ نہ نکلا سو طوفان نکلا تو یہ تو ایک رسم تھی ہمارے ہاں کہ آپ نے مضمون منایا اب میں اس سے بڑھ لکھوں شمس خیز راج نے تو لکھا کہ مضمون اس کا جو بہتر طریقے سے نظم کر اور اس لیے جو جو جانی نے جو بات کہی تھی سرکے کے بھی سکھا رہا تھا سنسکر بھی کہتے ہیں کہ مضمون تو لاداداد ہیں انگلت مضمون ہے تو مضمون تو جنیورسل ہیں تمام پہلے ہوئے ہیں اس پر ایک بات کہوں آپ اس سے اچھی بات نکارے ہیں کوئی تو بات پیش لیکن وہ قطرہ آپ ایک آگ تن بدن میں ہمارے لگا پانی کے بون تھی لیکن وہ آگ بن کے نکل ہمارے حضر میں اس میں کوئی حرد نہیں ہے تو غالب نے ایک شیر میں انوار شفق کے خط میں لکھا ہے کہ کسی استاد کا شیر مدتوں سے تہویل حفظہ میں چلا آ رہا ہے کہ ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم مکار اٹھا تا تو اس کی شکل تبدیل کی تو غالب کے بہت سارے مثال ہیں بلکل ہوں گے اس لئے کہ یونیورسل معاملہ ہے مضبون سب کے پاس موجود ہے اس کو کوئی کتنا کہلے اسے اچھا کہلے اسے بڑا کہلے بلکہ سیونٹین سنچوری کے شوارہ نے جو فارسی میں کہتے تھے ہمارے ہیں انہوں نے ایک اسطلاح نکال استقبال استقبال کے دونوں معنی ہیں تو آگے بڑھ جانا تو یہ استقبال استاد کہتے تھے کہ آپ نے کہا ہے ہم آگے بڑھ کے آپ میں استقبال کر رہے ہیں اور آپ سے آگے نکل جا رہے ہیں یہ بہت معمولی بات ہے جو کہ لوگ کرتے ہی ہم لوگ اس کو سمجھ لیا بلکہ اس نے بڑھ اچھی بات رکی تر گلتن نے کہ صاحب یہ جو سرقہ کا بارو کرنے کا یہ سرمہ کپیٹل لسٹ سسنگ کو نشانی ہے کہ آپ کا مضمون ہوگا آپ کسی اور کا نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہوتا سردار جعفری صاحب نے اسے نہیں لکھا ہے حالان کہ ان کا شعر اور ہے کہ گفتگو ناقصوں سے ہے ورنہ میر جی بھی کمال لکھتے ہیں اور ان کی جو مسنوی ہے تمبیح جی اس میں تو انہیں کچھ ڈھکا چھپا چھوڑ نہیں یہ سبی ہے تو اس میں یہ تو کوئی بات بات ہی نہیں ہے امی زیادوں سے دلی قیمت ملا کر امیر کہ ہم غریب ہوں ہیں انہی کی دولت سے دولت سے دولت سمجھ لیا سمجھ دولت پراپرٹی تو مطلب کچھ بھی نکال تو تمہارے مرض نہیں باہر ہم کیا کر سکتے لیکن شیر کو سمجھ کوش کی شیر کیا کہہ رہا ہم لوگ پیج سے پڑھ جاتے ہیں شاہر کی شاہر صاحب کیا کرتے تھے کھانا کب کھاتے تھے پشاپ کب کرتے تھے لڑتے کے صرف ہم سے اس سے مطلب کچھ بھی کرتا رہا ہو آپ کلام دیکھ اس کلام میں کیا ہے اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھ تباہ کیا ہے اور آپ کہتے ہیں فراق صاحب نے آؤ ہو جاؤ میر کہا ہے اور یہ باقی جو شورہ ہیں جس میں ناصر کازمی سارے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ میر کی روایت موجود ہے یا میر کچھ سار موجود ہے خاص کر ناصر کازمی کیا کہیں ابن انشاء کسی استاد کا کسی بڑے شاعر کا کوئی رنگ اختیار کر لینا یہ تو ممکن نہیں ہے رنگ تو اس کا اپنا ہوتا کوئی اس کو بارو نہیں کر سکتا لیکن اور لوگ جسے فراہ صاحب کرتے تھے دور بہت بھاگو ہم سے سیکھ تری غزار وں شعر کا بہائی سے ستی ناز کی ہم نے لکھا بنیادی بات یہ ہے کسی اور شاعر کے بڑے شاعر کے شاعری کا اثر قبول کرنا اور چیز ہے اور نقل کرنے والے بہت بہت ہوتے ہیں بلکہ ہمارے ہا تو استادوں کے لیے ساکی صاحب یہ دیکھئے شاگردوں کے رنگ کو بگاڑ دیتے ہیں اس کو اپنے رنگ میں ڈال لے لگتے ہیں کسی کے رنگ کوئی بگاڑ راتا نہیں سب کے رنگ اپنے اپنے ہوتے ہیں اب ان لوگ ہیں یہ ہے کہ ان کی شاعری میں ناصر کاظمی کے ہاں امن انشاء خلیر رمان آزمی کے ہاں تو یہ کہ وہ جو loud talking ہے کہ talking down to the reader وہ ان کیا نہیں ہے ان کے جو شیر ہے وہ گھر کے بارے میں ان کے بارے اپنے بارے میں تو اس مانے میں آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کچھ نو کوئی میز قبول کیا لیکن یہ سمجھنا کہ میر کے رنگ شایر ہم سے آئے گا لیکن انہوں نے talking down چھوڑ دی کہ جیسے وہ لوگ کرتے سے ہمارے progressive لوگ کہ talk down کرتے سے اپنے ریڈر کو وہ نہیں کرتے بولو یہ اچھی بات ہے کو شک نہیں کچھ انہوں نے جیسے ناصر کازمی کہتے تھا میں جا اپنی خزل کہتا ہوں احمد مشتاق کو بھی سنا میر کو بھی سنا تو اس طرح انہوں پہلے بتا رہی شاعر کی بات شاعر کی بات مانو جو چاری میں لکھا ہوا میر پہ میر کی کچھ اور کتاب ہیں فیض میر ذکر میر جن کا بہت کم ہوتا ہے ذکر نہیں ہوتا فیض میر میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں اپنی سیادت کے بارے میں اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے جیمز فریزر نے جو بات لکھی تقریبا وہی بات انہوں نے دہلی کے حالات کے بارے میر نے لکھی ہے میر بہت بہت قومن ہے میر نے لکھا ہے کہ اگر اس برسات میں دہلی کے مکانات کی مرم مت نہ ہوئی تو سب یہ ڈھہ جائیں گے ٹھیک ہے فریزر نے بھی یہ لکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں جسے آئینے پر پانی ڈالنے والی روایت کا ذکر لوگ کہتے یہ جھوٹ ہے سیادت جھوٹ لگل ہیں تو کیا اور نہیں ہے تو کیا آپ ان کو بطور ان کو انجوائے کیجئے اب اس ہی ذکرے میر کے آخر میں انہوں نے جو 25-30 لطیفہ لکھے جو نیازی فہنش ہیں بلکل ہی گندے و خوش ہیں جو کہ میر سے بھی متوقع نہیں کس طرح گندی بات کہیں گے انہوں نے کہا ہے لکھا ہے کہ دوستوں کو خوش کرنے کے لئے یہ بھی لکھ رہا ہوں لوگ کرتے رہتے ہم کو اس سے مطلب آپ کو کام دیکھیں انہوں نے لکھا کیا ہے کیا ہے دوسری بہت یہ میری چھوٹی بہن بیٹھیں انہوں نے ہندی میں پیش ڈی کے لئے آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لئے یہ آپ نے کسی بات میں یہ کہا تھا کہ قرآن شریف میں بھی علنگ کار ہے تو یہ جاننا چاہتی ہیں اس بارے میں اور دوسرے کے سورہ رحمان میں کیا علنگ کار ہے کوئی بھائی یہ تو آپ کو شاہد معلوم ہونا چاہیئے معلوم ہوگا ضرور کہ قرآن کی انٹرپیٹیشن کی بنیاد پر عرب لٹری تھیاری بنی عرب لٹری تھیاری پہلے نہیں کی ان لوگوں نے بنائی اور اس میں اس بات کو خیال رکھا کہ جو قرآن میں جو بیوٹیز ہیں بلکہ جو اس کتاب شہدادہ ابن المحتض کی ہے کتاب البدی اس میں تو صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی ایسا علنکار ان کے دوانے میں علنکار نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تذین کی جو کہ قرآن میں نہ ہو تو قرآن کو چونکہ بار بار کہا جاتا ہے مسلمان کا عقیدہ بے اعجاز ہے مرکل ہے اور قرآن قرآن الفاظ جو ہیں وہ خدا اللہ کے الفاظ تو کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن کی جتی بھی انٹرپیٹیشن ہوئی ہیں اس میں سے زیادہ تر شروع شروع جب دیکھئے گا سب کے سب اس طرح کی ہیں کہ ان میں سند کونسی ہے اس میں علنکار کونس ہے اور علنکار کیسے کس جگہ اور کیسے استعمال ہو رہا اس میں کوئی اسی بات نہیں اور اس میں کوئی قرآن کی انسلٹ ہے کوئی اگر کسی ٹیکس کو آپ پڑھ لیے تو ٹیکس ہے وہ آپ اس میں نگال لیے لیکن اگر آپ یہ کہنے لگیں کہ اس علنکار کی وجہ سے قرآن قرآن ہے تو یہ کوئی نہیں مانے گا لیکن علنکار ہیں قرآن میں ہر طرح کے علنکار ہیں اور ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو اس عرمی دوان کتاب پھر یہ اس کا ذات اور اس لوب جو ہے وہ اورل نیریٹیو کا ہے تو ان دونوں چیزوں میں یہ چیزیں شامل تھی بلکل کہ آپ بات کو بنائے کہ یہ صند استعمال کی جی قافی وردیف لائی اور اس بارے میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہے ہمارا ذکر کہا سے آ گیا ہم ایک وقیر آدمی ہے کہ امیر امیر کا ذکر بھی ہم آپ کے حوالے سے کرتے ہیں چلیئے یہ ہم اس کا قصہ در سے یہ ہے کہ جب غالب کی پیدایش دو سو پرس ہوئے تو بہت کے نمبر نکالا جائے تو میں نے یہ کیا کہ دو چار پانچ جو اچھے لکھنے والے ہیں غالب کے ان کے بارے میں ان سے غالب مضمون لکھوا لیا جائے اور اس طرح سے ایک سیکشن غالب ہو جائے گا بہت دو دو ہاتھ تھی بہت مار پیٹ کی لیکن چار تین چار مضمون جو آئے تو گستا کی معاف اس سب پروفیس سابان کہتے اس سب بلکل بیکار تھے کسی میں کوئی نئی بات نہیں تھی روٹین بات ہیں جو آپ لوگ کہتے رہتے دینیو میں ایک ساب سے کہا گیا تو اب بنا پورا آپ جانتے ہیں کہ خون کی رسمتی کی بڑی بڑی نام کے اوپر چاہے وہ بہت بڑے آدمی شیئر کے انہوں یغدل کے انہوں اگر خراب ہے تو بات میں رکھی جائی تو اس میں یہ اردو کے پروفیسر ساوان بڑے بڑے موجود ہیں ان کے مضامین کو چھوڑ کر کہ میں ہندی کے سٹورنٹ کے مضمون لکھ لاؤ تو یہ ذرا سب لوگ اس کو برا مان جائیں کہ یہ تو ٹو مچ ہو رہا بھائی فاروق صاحب بہت زیارتی کرتے رہے رہے بہت اور کا سوشل اور پولیٹکل جو حال تھا اس کا حال اور پھر میں اس کو اپنے وطن میں لے گیا جو وہاں کہ نیریٹر ہے وہ ہمارے گھر کے پاس کرنے والا آزو گھر میں اس کو میں لیا کہ پھر وہ انیریٹ کرتا ہے اور آدھا حصہ جو ہے اس سٹوری کا غالب کے کے خطوں سے نکال نکال کے میں نے پھر پھر دیا تو اس میں میں نے نام بھی اپنا نہیں لکھا اس لئے لوگوں نے کہا فاروق صاحب یہ بھی کہ افسانہ گاری فرماتے ہیں تو میں نے نام بھی نہیں لکھا جو اس نیریٹر کے نام بینی ماں دور سفا وہ چل گیا بہت مگر سٹوری بکیم وری پوپیلر تو بلکہ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اور بھی لکھئے آپ تو افسان اگر پہلے تیرہ لکھپن میں اب دو انہ لکھپن نے لے آئی بڑھپا آپ کے لکھپن کے بائیور ہوتا ہے تو دو تین افسان پھر میں اور لکھ میر پہ لکھا جدا کے معلومی آپ کو ہے سوار میں شاہد سوار جو تھا وہ دلی کے بارے میں تھا ایکچولی وہ سب مختص تھا تو پھر کسی نے مجھ سے کہا آپ داک کے بارے میں کون ہی لگی تھے داک بہت کلر فل کاریکٹر ہے بہت دور تو بہت دن رہے دلی میں زیادہ ڈپ دون میں ہے ان کے کریکٹر کو جو ہمارے عام تو ہم لوگ کرتے ہیں جلکیوں کے ساتھ ارے وہ تنچی چار مردوں کے رہی وہ اپنا کیا تھا اسی وجہ سے کلر فل لگی آپ ہاں جی نہیں کلر مجھے سینے لگی کلر لگی کہ جس طرح سے گھر اپنی زندگی خود خود اس کا انچارج بننے کی ایک طرح سے اس میں ایک عرز ہے تو وہ ارلی نائنٹین سنچوری لیٹ ایٹین سنچوری کی لڑکی ہے لیکن اس کے سب باتیں وہ جو آج کہتی ہیں ہمیں اپنا حق ہے اپنا فیصلہ خود کریں وغیرہ وغیرہ صاحب پھر میں نے سوچا کہ وہ بات جب بنی آگئے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلکل صاحب نہیں ہو جی کیسے ہوتا ہے ایک صاحب نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی عمر میں انگریز کی ساتھ کیوں گئی یا کیوں بھاگی جیزہ آپ لوگ قائم آگ کیجئے گا یہ کشی کو نہیں معلوم ہے تو میں نے اس پر ایک انیمنٹ مجھے انیمنٹ کرنا پڑا ایسی ہوا اس انگریز کو چھوڑا اس نے کیوں یا انگریز نے اس کو چھوڑا وغیرہ وغیرہ تو کئی چیزیں تو میں نے انیمنٹ کی اس میں لیکن بیسکلی جو سٹرکچر ہے وہ عورت کا ہے وہ عورت جو کی لیکن دلی بھی زوال آمادہ ہو چکی تھی زوال آمادہ ہونے کے لیے یہ یہ تھیری بنائے گی اس پر انگریز کو جسے فائے کیسے کریں گا جب آپ بتائیں کہ دلی ٹوٹ پھوٹ چکا ختم ہو چکی کچھ ہاں نہیں گیا تو پھر آپ ضرورت کہیں کہ انگریز کے انٹرون سے ہم کو پھلانگ کر کے انگریز رون کے بیعت ہندوستان مورڈن زمانے میں آگیا تو بلکل غلط بات ہیں بہت ساری بن کے اللہ ان کو ریکال کرتے ہیں کہ تھا کیسا وہ کلچر ہندو مسلمان کیسے تھے کیا کیسے پڑھتے تھے کیسے لکھتے تھے اسک کیسے کرتے تھے جھگڑھتے کیسے تھے تو اس طرح وہ بن گیا لما اتفاق ایسا ہو کہ بن بھی گیا لیکن ایسا کچھ ٹھیک بنا یا یہ کہ لوگوں کے دل میں ایک خوق تھی جاننے کی کہ وہ اُس زمانے میں تھا کیا واقعی اپارت اسائی فرم یور ٹیکس بکس بکس جو لکھا جاتا بڑھا جاتا اچھولی ہوا ڈای لائی لائی لیو دو دیز تو وہ اتفاق اس میں نظر آتی تھوڑی بہت اکوش یہ بھی ہے کہ جو ڈیٹیل کی جیزیں بہت سائی ڈالی اس پہ کپلوں کپلوں بارے میں زیور کے بارے میں بہت سارے اور چیزیں پھر ایک بات اور جو مجھے پارا نے دکھائی سمجھائی بلکہ کہیں اس پہ مجھے عجیب یہ لگتی ہے ایک طرح پیرللزم دلی میں اور وزیر خانم میں خوبصورتی بھی ہے علم بھی ہے لیکن وہ سب کو کرتی بھی بہت جلی مرد جاتا ہے اس کے باید جس سے محبت کرتی اس کو فانسی ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ دکھا جاتا ہے کہ اپنے سب کوالیتی کے بہوجود شی is not able to self establish herself as a human being جتنے چواہ ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ غلط غلط مجھمیٹیشن فیلاسفر سبانے موجود تھے خود بادو شاہ زفر وضو گریٹ رمارکول پرسنیلٹی تو سب کچھ سب کچھ دیلی دیلی گلٹے میں نہیں پڑا تو ایک طرح سے اس میں لگا کہ یہ بارہ کی پوائنٹ بھی ہے کہ شاید اس لیے کی بیوٹی کو اٹین نہیں کر سکتا اور دیلی اس تین فر پرفیکشن وہ پرفیکشن وہ اس دک دیلی پہنچنی باتی اور وزیر خانم کہی جو جو اس کو لائک کرتا ہے جو جو اس کو چاہتا ہے ایکوائر کرنا اس کو ایکوائر نہیں کر باتا پھر وہ خود ہی بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی بیوٹی ایکوائدوں کوئی پہنچتا نہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لکھتے وقت نہیں دیکھیں لیکن دیلی مجھ پہ آؤٹ ہوئی کہاں یہ سب اس میں موجود ہے لیکن دہلی کی بات آپ نے کہی اس زمانے میں خاص طور سے اورنگزیب کے بعد اور اگر مرقع دہلی پڑھتے تو جو کپڑے نہیں پہنتی اور بدن پہ پینٹنگ کراتی ہے چاندی چوک میں کیا ہو رہا ہے چوک سادللہ میں کیا رہا ہے سب جو مرقع دیلی میں پڑھتے ہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ نیچرل لکھا تھا اس میں زوال کیا بھائی ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی جب آج سارا سارا کپڑا بدن پہ پینٹنگ کر رکھا پینٹنگ کا بھی کمال خواجہ حسن نظامی نے تو یہ لکھا کہ پینٹنگ کا کمال دکھانا مقصود تھا آخر اگر آپ کیوں کہ آج کے دوانے میں نہیں ہے جو بات آپ لکھ رہے ہیں کسی رکھے مرقع دیلی میں لونڈوں کے بہت ذکر رہے صاحب وکانے والوں کے بہت ذکر رہے فران آئے فران آئے اب نہیں ہے کیا اب ایک رول کے آبادی میں اگر ایک آدھ ہزار آدمی کریں تو چل جائے گا اس وقت آبادی بھی کتنی مختصر سی آبادی تھی یہ بھی غلط بات آبادی کام سے آ رہے ہیں سیارت کرنے آ رہے ہیں لین دین کرنے آ رہے ہیں لوگوں سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں تو دلی تو کوئی دلی کا ایک کمپلیٹ پکچر تھوڑی ہے وہ ایک پکچر ہے تیس سال کے پکچر ہے اور یہ تب ہے جب نادر شاہ آکے لوٹ کے لے جا چکا ہے سترہ سو سنتالیس میں یہ کتاب اس کے پاس بات لکھی گئی ہے جب جس شہر کو جس طرح لوٹ ا برا لگتا ہے ٹھیک برا لگی ہے جا کے نماز پڑھ یہ مندل میں گھنچی بجائی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میر کے کارار فولنیس دلی میں بات ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا میر کے بارے میں آخری بات کہ آپ نے لکھا بھی ہے شایر اعظام میر کے غالب باقی آپ شایر اعظام کسے میر کو ہی کہیں گے میں بلکل میر جب میں شروع کی سا لگنا اس چیپٹر کو میں بڑے ان کو کہتے ہیں گو میں تھا میں لکھا بھی غالب کی ہوتے ہوئے میں خدا میر کو نہیں کہ پہلا لوگ تو آپ کا غالب سے ہی تھا جو زمانے مغالب کا دب دب تھا جو اب باقی ہے ہمارے چار جلدوں کے سیکھل جگہ سپیس دینے کے سمجھانے کے بات ہوئی کیوں ہی نہیں نہیں دیکھ سن دیس سو دس میں جب ہم ان کے دو سو برس ہوئے کہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ بلائے گئے جلسہ ہوا ہم بلائے کہ ہم کراچی گئے ہم نے صاحب وہاں بتائی لے بہت لمبی جوڑی تقریر کی اور وہی صاحب کہا جو آپ سے تم سے کہ رہا ہوں کہ دلی میر ایسے نہیں ایسے بھی ایسے بھی ہیں مجھ کو وہاں سے ایک ایمیل میری صاحب آپ کا استدلال بہت مور پرزور تھا سب باتیں آپ نے ٹھیک لکھی لیکن میں ماننے کو یاد نہیں میں نہیں مانتا میر ہیں وہی رون زمانے شائر تو ہم کا کرسط نہیں تو ہم نے اس پر جب اس کو لکھنا شروع کیا کیاب کو اب بھی اور تب بھی غالب سے بہت مت حصر تھا اور ہوں غالب کو میں بہت بڑا شائر مانتا ہوں میر کے بہت شائر مانتا ہوں لیکن ایک زمانے تک میں غالب کو میر سے بڑا سمجھتا رہا اب جب یہ بات میں سمجھ میں آئے کہ اس پر ننگئی بھی ہے صوفی بھی ہے ہم شیخ براہ کوئی اور اگر آدمی ہمارے آئے تو میر کو مانتے ہیں زیادہ سعودہ کو لطیفہ زوق والا وہ تو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ غالب خود ذہنی طور سے سعودہ کے زیادہ قریب تھے یہ بات صحیح ہے دیکھ دو جو بات کی ہم لوگ ابھی سمجھ نہیں پایا ٹھیک سے دو بڑے بڑے اسلوب تھے قدل کے ہمارے ہاں اب بھی ہیں لیکن اتنا فرق نہیں رہ گیا کہ ایک کو آپ کا یہ خیال بن دی کہ ایب سکریکٹ سارٹ کو لائیے آپ اور ایک جناب جس میں کہ آپ تمام جو قیفیات ہیں سکرینس کی سب کا ان کو بیان کی جی ہے تو غالب سوزا کے یہاں بھی ایک بڑی حت تک ہے بہت ان کے یہاں اور اس لیے ہے کہ وہ بہت حت تک ان کے نزدیک بھی تھے جو دلی کے بڑے شاہر تھے فارسی والے ان سے نزدیک بھی تھے ان سے دوستی بھی تھی ان کی تو اس وجہ سے ان کے ہاں ایک طرح کا abstraction ملتا ہے اتنا نہیں ملتا جتنا کہ ملنا چاہیے لگن ملتا ہے اور میر کے ہاں abstraction بہت کم ہے اور ان کے ہاں ایسے شعر بہت کم ہے جن کا subject صرف اور صرف abstraction ہو کہ چشمے کم سے دیکھ مد کمری تو اس خوشت کو ٹک آہ بھی سرو گلستان شکست رنگ ہے اب شکست رنگ ہے بالکل سر بنانا آہ کو یہ بہت ہے اور اپنی آہ کو سر بنانا اس سے بڑھ ہے تو یہ سب وہ کہہ رہے ہیں لگن یہ ایک شعر ہے وہ پول کلی آدم جو جائے اور مل جائیں لگن جو صحیح معنی میری آتشی سے بالے آنکا جل گیا سب چیز اس میں اپسٹریکٹ ہیں بلکہ نان اگزیسٹنٹ ہیں آنکا صاحب نان اگزیسٹنٹ ہیں آنکا صاحب بروبال بھی آن اگزیسٹنٹ ہیں آدم سے پڑے ہو گئے جو کہ آدم میں آنکا تھا میں آدم سے پڑے تو کہاں چلا جا میں تو یہ جو ابسٹریکشن ہے یہ بڑا مجدار ابسٹریکشن بھی دل کے بہت ملتا ہے وہ ایک زمانہ تھا جس کو ہم خیال بندی کہتے ہیں کہ شاعر ایسا شعر کہے جس کی بنیاد ابسٹریکٹ تھارٹ کے پر جس کو کہ imagine کر سکیں لیکن explain نہ بیان نہ نہ کر سکیں انقا چیز ہوتی ہے جو نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بالا پر ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بالا پر نہیں ہوتے انہوں نے بالا پر بنا دی اس کے جس چیز کو آپ imagine کر سکیں صرف وحیان نہ کر سکیں وہ ایب سپریکٹ ہوتی غالیبت ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ فاروکی صاحب آپ ہماری التجا پہ آئے اور اتنی خوبصورتی سے جو میر کے بارے میں سب لوگوں نے سنا میں کہ ہم ریلی ریلی پریولیج کہ یہ دور جو فاروکی صاحب کا دور کہلاتا ہے اس میں ہم لوگوں کو ان کو سننے کا موقع ملا میں شکریہ دھینک کیو دھنی بہت شکریہ آپ کا اور ہم پریزیڈنٹ ساکشی میں دکٹر مردولا ٹنڈن جی سے اگزارش کریں گے جو کہ چیئر پرسن بھی ہیں ہجیش نہین کی کہ ہمارے جو گیس ہیں امنی گیس ہیں ان کو سب مانت کریں اور مومنٹو دیں کھلید سب آگر جو شکریہ شلکشمی شنکر باشپی جی کو بھی ہم آنتر کر رہے ہیں جو کی ساکشی کے ساتھ جڑے ہیں اور All India Radio میں بھی اپنا ساہیوک اپنا یوگدان دے چکے ہیں دیری جی کے مادھیم سے دیری جی بن کر بہت اچھے ساہیتے کار ہیں کوی ہیں شایر ہیں اور ساہیتے کے جگت میں اپنا یوگدان لگا تھا دے دے جا رہے ہیں بہت اچھے ساہیتے ہیں